بڑی خوش خبری ہے کہ سسٹر کو بیٹا ہوا ہے بلڈ گروپ میچ ہوا ہے تو میں بلڈ دے کے ابھی ابھی گھر واپس ہوں اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو کیا حال چلیں امید ہے کہ آپ خیر و حافظیں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور آپ بہن بھائیوں کی دعا ہے ماشاءاللہ جی شام کا بھی لوگ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے تو رہنا ہے ہمارے ساتھ تو آج ہم گئے ہوئے تھے شہر شہر سے ابھی ابھی میں واپس ہوں اینشہ جو ہے وہ گھار تھی امی اور میں جو ہے گئے ہوئے تھے سسٹر کا جو ہے دلیوری کیس تھا تو اس کا جو ہے بچہ ہوا ہے تو وہ جو ہے ہسپتال میں تھے تو ہم جو ہے امی اور میں جو ہے وہاں تھے صبح کے ابھی ابھی جو ہے واپس آئے ہیں ماشاءاللہ بڑی جو ہے خوشخبری ہے کہ سسٹر کو جو ہے بیٹا ہوا ہے ان کو جو ہے بلڈ کی ضرورت تھی تو اور کسی کا میچ تو نہیں ہو رہا تھا لیکن میں بھائی تھا تو میرا جو ہے بلڈ گروپ جو ہے میچ ہوا ہے تو میں جو ہے بلڈ دے کے ابھی ابھی گھار واپس آیا تو اینشہ جو ہے یہاں پہ بنا رہی تھی خانے اور اینشہ کو بھی دینی تھی گوٹ دیوز کے ماشاءاللہ بیٹا ہوا ہے تو میں جو ہے مامو بن گیا ہوں ابھی ہاں جی تو ابھی جو ہے کیا بنا رہی ہو کیا ہو رہا ہے گھار میں کیا چیز کیونکہ ہم تو صبح کے وہاں تھے تو کچھ پتہ نہیں تھا گھار میں کیا بن رہا ہے روزے بھی تھے سب کو الحمدللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں اور آپ بہن بھائیوں کے لئے دعائیں بھی کر رہے ہیں آپ بہن بھائیوں نے بھی ہمارے لئے دعائیں کرنی ہیں ہم بھی آپ کے لئے دعائیں کر رہے ہیں کیا بنا رہی ہو دال دل دال بن رہی ہو اچھا چلیں جی اینشہ جو ہے ابھی دال بنا رہی ہے دیکھتے ہیں دال بن گئی ہے جہاں بھی رہتی ہے بنی ہوئی ہے بنی ہوئی ہے چلیں جی ابھی دیکھتے ہیں دال جو ہے کچن میں چڑھی ہوئی ہے تو فروٹ وگرہ جو ہے میں وہ لے کر آیا ہوں کچھ تو ابھی جو ہے اوپر سے ٹیم بھی کم ہے آپ جلدی جلدی کرو کیونکہ امی بھی نہیں ہے امی بھی ہاسپتال میں ہے ابھی وہ نہیں آئیں گے مجھے لگتا ہے وہ صبح آئیں گے ماشاءاللہ جی ابھی جو ہے پہنچ چکے ہیں کچن میں مجھے لگتا ہے اینسا نے جو چیز پہنائی ہوئے دال بنائی ہوئے بھن گئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی دال جو ہے بھن چکی ہے زبردست بچے کی امی ٹھیک تھی ہاں جی بچے کی امی بالکل ٹھیک تھی بچہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک تھا ہاں جی آپ نے بلٹ دیا آپ کو کچھ نہیں ہوا نہیں بلٹ دینے سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کی رضا پہ دیا ہے پہلے بھی دیتا تھا فرس ٹائم نہیں دے رہا ہاں جی بلٹ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہاں جی آپ نے کبھی نہیں دیکھا بلٹ دیتے ہوئے نہیں کیوں کیوں میں کبھی جائے اللہ کا شکر کبھی گئی نہیں ہم نوجوان ہیں الحمدللہ صحت بھی ہماری ٹھیک ہے الحمدللہ تو بلٹ دینا چاہیے کیونکہ کسی ضرورت مند کے آپ کام آو گے اللہ پاک جو ہے صحیح جو ہے راہ دکھاتا ہے آگے جو ہے آسانیاں پیدا کرتا ہے یہ بلٹ ایسی چیز ہے کہ جو ہے دینا چاہیے کیونکہ کسی کے مجبوری ٹائم آپ اگر کام آو گی نا تو آپ کے کام بھی ضرور آئیں گے خدا نہ خواستہ کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے جیسے آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے کسی اور کو ضرورت پڑ سکتی ہے اللہ پاک وسیلہ بنا دیتا ہے ہاں ایسی بات نہیں ہے بلٹ دینا چاہیے پہلے بھی بھی الحمدللہ دیتا تھا ابھی میں نے دیا ہے بالکل کچھ بھی نہیں ہوا خیر خریہ سے بلٹ دیا ہے وہاں پہ سسٹر کو پوچھا تھا میں نے طبیعت کیسی ہے اس نے کہا بھی ٹھیک ہے ماشاللہ بچہ بھی ماشاللہ پیارا تھا بہت کال انشاءاللہ وہ واپسی آئیں گے امی بھی واپسی آجائے گی وہ بھی واپسی آجائیں گے کیا پتہ رات کو آجائیں ابھی وہ جو ہے ان کو بوتل لگی ہوئی تھی ہاں جی تو کال انشاءاللہ ان کے گھار چلیں گے مٹھائی بھی کھلائیں گے ہم خود لے کے چلیں گے آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جنہاں تو کس کی شکل ہے کیسے اپنے کی ترہا ہے ابھی کی ترہا ہے وہ ابھی نہیں پتہ چل رہا تھا کس کی شکل ہے تو میں نے ایسے اس کا شکل دیکھی ہے موس بس بس جل جزی وہ جو ڈاکٹر تھے انہوں نے پھر کہا کہ ابھی وہ ہے نا دو تین گھنٹے ہاں دو تین گھنٹے ہواں پیدا ہوئے زیادہ راش بھی نہیں کرو اور جو ہے ہوا لگ جائے گی اس کو جی پھر میں وہاں سے شہر گیا شہر سے میں نے کپڑے لیے اس کے کپڑے بھی لے کے دیئے ہیں کل انشاءاللہ چلیں گے مٹھائی بھی لے کے چلیں گے وہاں پہ ان کو سرپرائز بھی دے دیں گے بہن بھائی ان کو بچے کا جو ہے سرپرائز بھی دیں گے انشاءاللہ اپنے بھانجے کا تو انشاءاللہ کل چلیں گے ٹھیک ہے صبح ہاں جی ابھی کافی ٹیم ہو رہا تھا میں نے کہا گھار والوں کو روزہ ہے پھر وہ وہاں پہ پریشان نہ ہوں صوبہ کے ہم نکلے ہوئے کچھ بنایا ہے نہیں بنایا اس لیے میرے میں وہاں سے نکل پڑا بھی امی کو کہا میں نے کہا آپ سسٹر کے ساتھ رہو میں پھر چلتا ہوں آپ نے اچھا کیا دال رکھی ہوئی تھی گھار پہ آپ نے بنا لی ہے ابھی روٹی بنانی ہے جی اچھا جی پانی گھار کے لیے تو ماشاءاللہ جی یہاں پہ دیکھیں اینشاہ آٹا چنائی کر رہی ہے ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے آٹا چنائی ہو گیا ہے جی ہو گیا ہے اتنا کافی ہے اچھا میں تو بولتا ہوں ساری ڈرم میں چنائی کر لو چلا صحیح ہے مجھے کیا ہے میں ڈرم میں پانی ڈال کر رگون کے رکھ رگانہ پکاتے رہوں گی میں پھرکا ہو گیا ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا بس بہت ہے روزے میں روٹی نہیں کھائی جاتی پانی پیا جاتا ہے یا فروٹ کھائے جاتے ہیں زیادہ روٹی نہیں بھوک نہیں ہوتی چلو صحیح ہے یا پیاس ہوتی ہے بس فروٹ کھاؤ ویسے کام بھی ہم نے بہت کام روٹی بنا کی ویسے بھی رکھی ہو تھے ہاں کسی دن نہیں کھائی چاوال کھائی ہاں جی یہ بہت ہے اتنا چلو صحیح ہے اس کو یہاں رکھ دو اور جہاں رمی کا ڈھکن جو ہے بند کر دو بلکل ہاں اوکے ہو گیا جی اب بھی جہاں چلتے ہیں پانی میں نے کچھن میں بھار کے رکھ دیا تھا اچھا ماشرہ جی اینشا نے جو ہے آٹا گناہی شروع کر دیا ہے اینشا کافی بہن بھائیوں کے کمینٹ آ رہے تھے کہ آپ سہری کی روٹین دکھاتے ہیں افتاری کی بلکہ افتاری کی روٹین دکھاتے ہیں سہری کی نہیں دکھاتے سہری میں آپ چھپ جاتے ہو کہاں ہوتے ہو آپ ایک روٹین دکھاتے ہو روزہ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے اچھا اس کا مطلب پیار بھین میں کہتے ہیں جب روزہ روزہ رکھتے ہیں وہ شیئر نہیں کرتے کیونکہ ہمارا موبائل جو وہ نہیں کرتا اس لیے کیا اندھیرے میں ویڈیوز کیسے گناہیں ہم موبائل خراب ہے ہاں موبائل ایسا ہے خراب تو نہیں لیکن موبائل ہمارا وہ چھوٹا ہے اندرائیڈ اس سے جو ہے رات کا اندھیرہ بلکل بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا ادھر اندھیرہ بھی بہت زیادہ ہے اتنے بلہ بھی نہیں بھین بھائی دیکھیں اندھیرے میں ویڈیوز تو پھر جانا ہم بنا لیں گے ہمیں کیا ہے جب روزہ رکھنے روزہ رکھتے ہیں پھر جانا ہم بنا لیں گے خانہ وغرہ جیسے بناتے ہیں جیسے لسیر اگرہ بناتے ہیں بہتے ہیں اس کے بعد جانا روزہ رکھنے کے لئے چیزیں ہیں ہاں دکھا دیں گے ہم بھی روزہ جیسے رکھتے ہیں وہ بھی شیئر کر دیں گے انشاءاللہ ہاں جی کیونکہ یہاں پہ لائٹنگ جو ہے اتنا ہم نے نہیں کی ہوئی جو جی جیسے باقی لوگوں کے گھار میں جو ہے لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے ہم صرف ایک ایک بلاف لگایا ہوئے چھوٹا چھوٹا وہ بھی صرف سوچ لے کے لئے ہاں جی بندے کو بندہ نظر آجائے ایک دوسرے کو بس اتنی روشنی ہے اور ویسے یہاں گاؤں ہیں یہاں اندھیرہ زیادہ ہوتا ہے کافی زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ روٹین نہیں شیئر کر پاتے اندھیرہ ہوتا ہے چار بجے کتنی اندھیر بھائی دیکھیں گے سون رہے ہوگے جو بھی لوگ دیکھتے ہیں تو ہم جانہ دھیرے میں ویڈیوز بنا لیں گے پھر آپ دیکھ لینا آج سر وہی کمنٹ آئے ہوئے تھے کہ شاہد صاحب اور عیشہ میڈم یہ جو ہے آپ کیا بولتے ہیں سہری جب کرتے ہیں اس ٹیم آپ نہیں دکھاتے جب افتاری کرتے ہیں اس ٹیم آپ سارا بھی لوگ دکھاتے ہیں آپ سہری کا بھی دکھاؤ تو میں نے کمنٹ میں جواب دیا تو تھا میں نے کہا ہمارا موبیل تھوڑا وہ ہے اندھیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے پھر لائٹنگ نہیں ہے اتنی وہ دیکھتے ہیں نا احمد بھائی کا اسلام بھائی کا اور باقی لوگوں کا ان کے ساتھ ویسے بھی ہم نہیں مل سکتا ہے ان کا جو ہے وہ تھوڑا لائٹنگ وغیرہ ہے اور ان کا گھر جو ہے رات ہو دن ہو ایک ہی بات لگی تو انہوں نے لائٹنگ بہت زیادہ کروائی ہے تو اس لیے ہم یہاں کہاں کہاں پہ بلاف لگائیں میں بتاؤں آپ کو کس دیوار پہ لگا دیں کس دیوار پہ اس دیوار پہ اچھا یہ ادھر لائٹ لگی ہویا یہ والی ایک دوسرے سفیدے پہ لگا دیں اچھا ایسے ایک کلھوٹی پہ لگا دیں اچھا ادھر ادھر کھجور پہ لگا دوں پھر روشنی ہو جائے گی پھر ہمیں لوگ بنائیں گے بس اچھا چلو کیونکہ بہن بھائیوں کو ترازی کرنا ہے جیسے بھی ہو جائے بس انشاءاللہ اگلے سال موبائل لیں گے آئی فون پھر انشاءاللہ آئی فون کا ریزالٹ جو ہے لائٹ بھی جلاو اس کا اپنی لائٹ جلاو پھر بھی ریزالٹ بہت اچھا ہوتا ہے ہمارا بھی دل کرتا ہے جیسے ہم روزے رکھتے ہیں ویسے میں بھی شہر صاحب کو بولے جیسے میں نے کہا بھین بھائی ہمیں بولیں گے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں اور شہر نہیں کرتے ہیں شہر صاحب نے بولا شہر کرنے کے لئے کوئی بات نہیں ہے ویسے بھی ہم اٹھتے ہیں روزے وغیرہ رکھتے ہیں کھانا وغیرہ بنا دے کام بھی کرتے ہیں اس کے بعد شہر کرنے ٹائم تو نہیں لگتا اور کیا کہتے ہیں مجھے بھول گیا ہے اچھا کیونکہ موبائل کام نہیں کرتا نا دھیرے میں ویڈو نہیں بنتی بلکل اس لیے ہاں جی اچھا ایک باز باتا ہوں اس ٹائم میرا جو ہے کچھ نہیں ہو ابھی میری جو ہے یہ بازو میں نے بلاڈ دیا ہے یہاں پہ سن ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی تھانڈ کی جاتا ہے اچھا تھانڈ کی جاسے سن ہوتی ہے اس ٹائم کچھ نہیں ہو رہا اچھا اپنی سے تھانڈ ہے تو نہیں بلاڈ تازہ دیا ہے تھانڈ لگے سردی لگے گی اچھا مردب ابھی تھوڑی تھوڑی سن ہو رہی ہے یہ دیکھو تھوڑی تھوڑی مردب وہ ہو رہی ہے تھانڈ ہو رہی ہے اہاں پہلے جو ہے کچھ نہیں ہو رہا تھا صحیح ہے کیونکہ پہلے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا جب جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے پھر وہ بھی کچھ پتہ بھی چلتا ہے میں نے کہا نیا بلاڈ بن جائے گا نیا خون بنے گا ہاں پھر صحیح ہو جائے گا جب ہاں جی مجبوری بھی تھی نا مجبوری کو بھی جائیں گے ہم بھی جیک کر لانے کے لیے اچھا بین بھائی کو سر پریز دیں گے صحیح ہے کب کال جیسا آپ کو اچھا لگے کال چلیں گے یا پرسو چلیں گے جی آن جی آٹا گونج لیا ہے میں نے ہاں چلتے ہیں تبیو وغیرہ دھوتے ہیں پلالو جرا اٹھاتے ہیں اور روٹی پر بنانے کی تیاری کرتے ہیں جی ویسے آپ کی سسٹر دوسری جہنا وہ آئی تھی پوچھنے کے لیے یہاں اچھا اس نے کہا بھائی کہاں ہے میں نے کہا وہ بھی آپ کی سسٹر کے ساتھ چلا لی رہا ہے ہاں سپتال میں ہاں ہاں سپتال میں اچھا اس نے کہا میں بھی پتا کر رہے آئی ہوں کہ سسٹر کے کیا حال ہے اچھا وہ بھاس کی اٹھا کے آئی تھی ماشین نہیں ہے نا اور ٹوکا لگایا اس کا ہنس بیٹ بھی تھا ساتھ میں اور وہ بھی تھی سسٹر آپ کی اور اس نے ٹوکا بھی کیا ہے یہاں سے حال حال کیا ہے پھر میں نے ویسے چاچو جان کے بیٹے کو کہا بھی ہے آپ کی قزن کو میں نے کہا کال کرو پتا کر دیں پتا کر دیں کیا حال ہے مریض کا تو اس نے بولا وہ بلاڈ کی ضرورتیں شاہ سا وہاں گیا ہوئے ہیں اور جنا وہ خود بندے بھی ہیں میں نے کہا بھائی ہے کہ آپ شکتہ شاید مل جاؤ جیسے میرا ارادہ ہوا ویسے ہو گیا ہے میرا ہی ملا ہے اور کسی کا نہیں مل رہا تھا کیونکہ آپ بھائن بھائی تھے مل گیا ہے چلو خیر اللہ پاک نے کرم کیا ہے سب زبردست ہو گیا ہے اور بہن بھائیوں کی دعاوں سے کال انشاءاللہ جب بیٹا آئے گا شیئر کریں گے دیکھنے چلیں گے ہم بھی دیکھیں گے چلو آٹا وغیرہ رکھ لو ابھی پلال وغیرہ اٹھاتے ہیں وہاں سے ٹائم آور ہو رہا ہے پھر دست خان بھی لگانا ہے اور سمان بھی راڈی کرنے ہے رکیہ تو ابھی اکسا کو کھیڑ لگا رہے ہیں ہم دو آپ اور میں مل کر سارا کام کر لیتے ہیں آجاب صحیح ہے اببو جان نے گائیں کو کھانسو وغیرہ ڈال دیا ہے مجھے لگتا ہے پانی وغیرہ پلایا ہے گائیں کو پانی پیا ہوا ہے چارہ بھی بھونسہ کھلایا ہے ابھی چارہ ڈالنا ہے خوشے کےک بندر کھا کے توکہ لگایا تھا نہیں لگایا تھا توکہ لگا رکھا ہے کس نے لگایا تھا آپ کی سسطف تھی اببو جان ہم سارے مل کر ٹوکہ لگایا تھا جی سب کو روزے تھے تب نے جہنے تھوڑا تھوڑا کر کے ٹوکہ لگا جئے اور آپ کی سسطف کے جو ہس بین تھے اس نے کہا چچو دھانس لے آئے پھر میں آپ کی ہلپ کروا دی پھر جلدی سے ٹوکہ لگا کیونکہ میں نہیں تھا میں ہوتا تھا آدھا سے زیادہ میں پھیر لیتا تھا کچھ اببو کر لیتے تھے ایسے جی ایسے ہوا پھر اس لیے اببو جان کی ہلپ کی ہے کچھ ہو آپ کے نوئی ہو ٹھیک ہے کام ہو گیا نا جی ہو گیا صحیح ابھی چلتے ہیں پھلاہ لیتے ہیں ہاں جی آجو ادھر دیکھیں اس نے بھی گھانس کھا لیا ہے اس نے بھی گھانس کھا لیا ہے اس کے آگے نمک رکھا ہوا ہے یہ چاٹتی رہے گی ابھی ہے یہ دیکھا ابھی بھی بالٹی محجود رکھی ہے پانی کی ہاں وہ گھائیں کو رکھا ہے پھر وہ یہاں پر رکھ دیا ہے اچھا ابھی رکھے اکسا کو اٹھا گیا ہے ورنہ اکسا اس بالٹی میں ہوتی ہے کیونکہ سارا دن جانا ابھی ماشرہ چلنے لگ گئی ہے چلتی پھرتی ہے خود تو اس لیے جو ہے وہ پھر کبھی کہاں گھوسی ہوتی ہے کبھی پیتی کے نیچے کبھی بکسو کے نیچے کبھی کہاں کبھی کہاں ایسے دوپہر کو پتا کیا بولا مجھے اس نے مجھے وہ بوٹل اٹھا کے آئی جوز والنی ہے وہ کہتے ہیں مجھے ممہ یہ دے اچھا میں نے کہا ہے اسے پتا بھی چل گیا یہ بوٹل پینی ہے ایک ہفتہ آگیا ہے ہم ابھی اس کو جوز پیلا رہے ہیں تو ابھی وہ آدھی ہو گئی ہے جوز پینے کی نا اس کو جیسے بوک لگی نا وہ بوٹل اٹھا کے لے آئی میں نے کہا بیٹا آپ کے ابو جان آجائے پھر لے کے دیتی ہوں آپ کو پھر وہ جانا کون ہے چچو جان کا بیٹا امجد اسمان وہ آیا ہے پھر وہ لے کے گیا ہے اکسا بیٹی کو جانا ہم نے بوٹل لے دیا ہے وہ کچھ پلایا کچھ جانا راکھ دیا ہے اچھا تھنڈی نہیں پلایا پھر نزل ہو جائے گا پریج میں ویسے نہیں رکھی ہوتی صحیح ہے ایسے مطلب ہم نے کہا پریج والی نہیں لینا اکسا بیٹی کو جانا سانس ہو جاتی ہے خانسی ہو جاتی ہے وہ لے آنا تھنڈی کا بھی موسم نہیں ہے ہاں جیسے تھنڈی کی موسم جو ٹھیک ہو تو وہ تو پی لیتے ہیں ہاں اور جس کو سانس کا مسئلہ وہ تو نہیں پی سکتے ہاں جیسے اس کے اببو کو سانس کا مسئلہ ہے وہ نہیں پیتا ہاں تھنڈی چیزیں جی تھنڈی چیزیں بننا ہے بجے پتا ہے رات کتنی کھانسی تھی اسا کو رات بھی نہیں سوئی بلکل بلکل وہ ابھی جہاں سے جو ہے اٹھاتے ہیں پلال یا پتری اٹھا رہی ہے پتری اٹھا رہی ہے تیسرا دن ہے آپ نے بھی سوٹ چینڈ نہیں کیا تیم نہیں ملتا کیا ہو گیا ہے آپ کو نہیں تیم نیسے نہیں ملتا کیونکہ اکیل ہی نہیں ہوگی آپ کام کرنے میں رکیا کو بخار ہے اور روزے بھی رکھ رہی ہے آنڈی اچھا صبح سے اس کو بخار بھی ہے اس نے کہا رات ہم نے بولا بھی آپ کو جنب بزلوزوکامی سے بخار بھی ہوا ہے آپ کو جنب روزہ نیسے کو آپ کوئی دوائی لیں اس نے کہا نہیں روزہ میں نے نہیں چھوڑنے یہ سخت ہے جی بھار والے ہمارے جو ہے سخت ہیں عیشہ ہو رکیہ ہو امی ہو ابو ہو میں ہوں سب روزہ ساد کو بھی ایسے ہوا ہے تھوڑی اس نے کہا نہیں بھائی میں نے روزہ نہیں چھوڑا ایک مہینہ تو آتا ہے یہی تو ایک مہینہ ہمارا مہمان ہے جی پھر تو گیارہ مہینے جو ہے ایسے ہوتے ہیں بلکل روزہ نہیں ہوتا پھر ایک مہینہ آتا ہے اس میں تو ہم نہیں وہ کر سکتے میں نے کہا سکول پڑھ رہے ہو کوئی بات نہیں چل اس نے کہا میں جو ہے روزہ نہیں چکا ہوں گا روزہ رکھوں گا تو وہ سکول بھی پڑھتا ہے ٹوشن بھی پڑھتا ہے اس کے بعد روزہ بھی ماشالہ رکھ رہا ہے بھی جہنا واپس آئے گا پھر روزہ کے ٹائم تاکہ انٹر آ جاتا ہے اچھا بلکل ایسی بات ہے کال بھی دس منٹ رہتے تھے اس ٹائم اس کے استاد نے چھٹی دی ہے کہہ رہا تھا کہ ویسے ہم نے دسترخان لگا کہ ساپ جہنا بیٹھے فارس ٹائم آگیا ہم نے سچا بولا ساعت کو شکر آپ بھی جہنا آگئے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ جو ہے وہی ٹوشن پہ ہے آج وہی روزہ کھولے گا لیکن وہ ٹائم پہ آ گیا تھا میں نے اس کو کہا کہ آپ دیکھ رہے تھے کیا یہ دسترخان لگا رہے ہیں گو رہا ہے نہیں مجھے چھٹی ابھی ملی ہے استان نے کہا دس منٹ رہتے ابھی جاؤ تو اس لئے وہ آ گیا صحیح ہے ہاں جی ایشا جلدی کرو آرام رام سے بیٹھی ہوئی ٹائم دس منٹ رہ گئے چھے بڑھ کے چودہ منٹ ہو گئے ہیں ہاں چلو فائی ہے ہاں پیڑے بنا لیے آپ نے ہاں بنا لیے ہیں وہ ہوئے سوڑی ترائے دو پیر ہوں گے ابھی پکا لیے ہیں آچہ ہاں ماشی اللہ چھے بندے ہیں اس نے چھے پیڑے بنا لیے ہیں بیسے تین لوٹے رکھی بھی ہیں آچہ رکھی بھی ہیں صورت میں میں نے مارک شاک کے سائی سے پکایا ہے ملادنک جو روزے کے لیے پکایا تھا اس میں سے تین لوٹے باچ گئی تھی وہ رکھ دیا تھا ابھی وہ رکھی ہیں سچی خاصی اور ساتھ میں وہ سالم جو بچے ساپ کو تروجہ تھے کسی نے نہیں کھایا وہ گھو بھی کا وہ بھی رکھا ایو تلا کٹورے میں کی ہوتلا ایو تلا اچھا ایتنی میں نے کھا کٹورے میں رکھا ہے سالم گھو بھی اچھا چلو پھر صحیح ہے خسی کی سبار کی آپ نے کہا ایو تلا اچھا چلو جلاو جلاو آگ جلاو جس نے جلا گھو بھی کھانی ہے سیگ کے دستر پان پر آکھوئی بھی پھر کوئی کھا دیں جیسے جس کو اچھا لگے گا آجا آجا ماشاءاللہ رکیہ اور اقصہ پیٹی بھی آ گئی ہیں دعا مانگو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اقصہ پتہ کیا کروں کیا جوس رکھا ہے اس کا جوس پلا دو اور اس کو بٹھا دو چار پائی پہ دستر خان بٹھاؤ ہاں ٹیم ہو گیا ہے انشاء اور میں روٹی بنا کے آ رہے ہیں دو تھیر ہوتے جلدی سے بنا لگے ابو جان کہاں گے ابھی بیٹھے ہوئے تھے نا ابو جان وہ کہاں گے وہ باہر چلے گئے ہیں اچھا بالتی اٹھائی ہوئی تھی اس طرح سے گئے ہیں مجھے لگتا ہے جو ہم نے نہیں اٹھائے گئے اس کو پانی دینے گئے ہیں جوس پی رہے ہو آپ لوگ ام والا جوس پی لے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ رکیہ جو ہے ادھر مالٹے لے آئی ہے کیا لینے جاری امروت ہاں لے آو امروت لے آو ساری چیزیں کٹھی کار کے لے آو دستر خان جو ہے بچھا دیا ہے یہاں پہ ساری چیزیں کٹھی کار لی ہیں ابھی جو ہے یہ دیکھیں مالٹے آئے ہیں اینشہ روٹی بنا رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ادھر جوس پیا جا رہا ہے اکسہ کو اس کا دادا جوس پی لے رہا ہے اینشہ ادھر روٹی بنا رہی ہیں کچن میں جو ہے ہمارا سالن بنا کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ آگئے ہیں امروت رکھو 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 ماشاءاللہ جی اینشہ نے جو ہے روٹی وغیرہ بنا لی ہے ابھی جو ہے امروت کی کٹائی جو ہے شروع ہو رہی ہے واہ جیوہ ماشاءاللہ اکسہ بھی آگئی ہے بھائی بھی آگیا ہے آگئے ٹوشن وغیرہ پڑھ کے اچھا واہ جیوہ کیپ کس کی ہے میری ہے آپ کی ہے کہاں سے لی ہے اتنی پیاری کیپ ہے سون ہے ہے واہ جیوہ میرے لئے بھی لے آتے بھائی کی سار پہ ٹوپی لگوالتے ایک لے آگئے لے آگئے شکریہ آپ کا بیٹھو 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 باس پانچ دس منٹ رہتے ہیں سامان وغیرہ نکالو یہ سامان جو ہے نکال کے رکھوا ہے یہ پلیٹ میں رکھوا ہے ہاں جس آپ کی مرضی ہے دو میں کھالو یا ایک میں کھالو ہاں جی ماشاءاللہ پہر بھی آپ نے دی نید ہوئے پہر بھی کیسے لڑکے ہو نہیں توشن گیا تھا نا پیدل پیدل کا سفر ہے اکسا کو ہٹا لو نا سائیڈ پہ کر لو بس ابھی پانچ منٹ رہتے ہیں ماشاءاللہ سامان بھی بن گیا ہے روٹی بھی بن گئی ہے سالان کہاں ہے شاہ سالان کچن میں بس ایک بندے کی جو ہے ہمیں وہ ہے پریشانی ہے امی نہیں ہے آج وہ ہسپتال میں ہے گھار کی جو ہماری رونک ہے نا وہ آج ہسپتال میں ہے ہاں جی وہ آج آتی نا گھار کے پورے بندے ہوتے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور مزا تھا ماشاءاللہ جی ساموسے بھی نکل گئے ہیں لیکن کچھ ٹوٹے ہوئے ہیں کچھ جو ہے اور یہ پیس بھی میں لے آیا ہوں آج میں نے کہا تھوڑا اپنا جو ہے دانت وغیرہ مو جو ہے تھوڑا وہ کر لو چارہ کر لو چارہ بہت جانتی ہو بیٹھو رکیہ بیٹھو بیٹھو سب بیٹھ جاؤ سب بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ جی چٹنی بھی آگئے اچھا وہ کھجوریں اندر نہیں لائی ہیں شاہ ساری چیزیں کٹھے ہو جائے گی اچھا میں نے کہا کھجوریں اندر نہیں لائی چلو لے آو آج اصل میں اکیلی تھی امی ساتھ ہوتی تھی پھر آپ کے دماغ میں ساری چیزیں ہوتی تھی ابھی اور گئی ہیں ابھی جو ہے تھوڑا ادھر ادھر آئے اببو جان جو ہے ریتہ کھول رہا ہے نہیں کھل رہا کیا چوری اٹھالو چوری وریور اٹھالو ہاں ایسے اس کی گچی کٹ دو ہاں کٹ گئی ہے گچی ہاں ابھی صحیح ہو گیا بہتر ہو گیا ابھی وہ والی پھر ریتہ بھی اس میں ڈال دو وہ دوسرا والا وہ تھوڑا پتلا ہے یہ تھوڑا موٹا ہے اکسا کو امروت دو گو ساد امروت اٹھا کے دوئس یہ کھائے گی سموسا نہیں دوئس کو اکسا اللہ پڑھو اللہ 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 دعا تو مانگو دعا تو مانگو چلو دعا مانگو بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا مانگو اللہ 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 سارے چیزیں الحمدللہ ریڈی ہو گئی ہیں جس بہن بھائی نے افطاری کرنی ہے بھاگتا ہوا ہے آئے کیونکہ ٹیم جو ہے اوپر سے بہت کم ہے تین سے چار منٹ رہنے ہیں آزانے ماشاءاللہ ہونے والی ہیں اس کے بعد جو ہے ہم روزہ کھولیں گے انشاءاللہ پھر کل ملیں گے کل والے ملوگ میں موسیقی موسیقی